جانتے ہو تمہارے رب کی سب سے خوبصورت صفت کیا ہے جب تم غفلتوں کے ٹوکڑے اٹھا کر کناہوں میں لطپت ہو کر زمانے سے دھدکارے ہوئے اس کے در پر جاتے ہو تو وہ جھڑکتا نہیں ہے نہ تو تمہیں پچھلی توبہ یاد کرواتا ہے کہ پہلے بھی توبہ تھی نا اب پھر آگئے ہو وہ بھی توڑ دی تھی تم یہ توبہ بھی توڑ دوگے اس نے کبھی نہیں جتلایا وہ نیتوں کو بھامپ لیتا ہے وہ ندامتیں قبول کرتا ہے وہ تو کہتا ہے تم بالیس چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں گا وہ آگے بھڑ کے تمہیں سینے سے لگا لیتا ہے صحیح بخاری میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جب تمام مخلوقات کو خل کر لیا تو وہ کتاب لوہ محفوظ جو اس نے لکھ رکھی ہے اس پر اس نے یہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے اور وہ تو کہتا ہے کولیہ عبادی اللہ زین آسرف وعلانفوس ہی ہیں میں میرے وہ بندوں جو خود پہ زیادتیاں کر بیٹھو گناہوں میں لطپت ہو جاؤ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو ایک زیادتی نہ کرنا لا تکنا تم رحمت اللہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا تو کیوں نہ اس ٹوٹے دل کی کرچیاں لے کر اس کے در پہ حاضر ہو جائیں جس نے اسے پہلے جڑا تھا اس کے لیے دوبارہ جوڑنا بھی آسان ہے تمہیں کس چیز نے اس دنیا میں گم کر دیا کہ تم اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گئے کیا ایمان والوں کے لیے وہ گھڑی نہیں آن پہنچی کہ ان کا دل اللہ کی یاد میں چھوک جائے ان کے دل اللہ کا ذکر سن کر اس کی جانے مائل ہو جائیں تمہیں ان دنیا کی رنگینیوں نے کیوں گم کر دیا ہے کیوں تم اپنے رب کی طرف نہیں لڑتے اے ایمان والوں جب تک پکڑ نہیں ہو رہی تب تک مولت ملی ہوئی ہے اور یہ جو دکھ تمہیں ملتے ہیں نا یہ بھی روحانیت کی سیڑھی ہیں پی جائیام کی تلخی کو بھی ہس کے ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزا رکھا ہے اور دلِ ناؤمید نہیں ناکام ہی تو ہے لمبی ہے غم کی شام اکر شام ہی تو ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے سلام پہنچے